اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسکینوہن من حیث سکنتم من وجدیکم سورت تناغ سورہ نمبر پیساٹھ آیت نمبر چھے بھائیو ہمارا جات کا درس ہے وہ ہے کہ عورت تناغ ہونے کے بعد عدت کہاں گزارے اگر عورت کو اس کا شوہر تناغ دے دے تو تناغ دینے کے بعد عورت کی عدت کہاں گزارے گی عورت عدت کہاں گزارے گی ہمارے سماج کے اندر یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ بنا ہوا ہے اور اگر ہم اپنے سماج کو دیکھیں معاشرے کو دیکھیں تو ہوتا کیا ہے جیسے ہی شوہر اپنی بیوی کو تناغ دیتا ہے ایک تناغ یا ایک سے زیادہ کتنی بھی تناغ دیتا ہے تو گھر بانے آتے ہیں اپنی بیٹی کو انہیں کے غصے میں چنے جاتے ہیں بھائیو ہمارے سماج کا یہ حال ہے ہرنہ کی کتاب و سنت کے اعتبار سے ایسا کرنا رہنت ہے اگر شوہر نے اپنی بیوی کو تناغ دے دی تو تناغ دینے کے بعد عدت عورت اپنے شوہر کے پاس ہی گزارے گی اپنے شوہر کے گھر میں ہی گزارے گی اس کے مہباب کو نجانے کا کوئی اختیار کوئی حق نہیں ہے آئیے ہم آپ کو کتاب و سنت کے متعانے سے یہ بات بتاتے ہیں کہ تم اپنی طاقت کے مطابق عورتوں کو جن کو تم نے تناغ دے دی ہے وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو تو انہارب بنانامین نے اس آیت کریمہ کے اندر شوہر کو حکم دیا ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو تناغ دے دو تو ان کو وہیں رکھو اپنے پاس وہیں پہ وردت گزاریں گی ایک جگہ انہاں فرماتا ہے انہا تخرجوہنمیم ویوتہینہ انہا تناغ حکوم دے رہا ہے شوہر کو ان کے گارجین کو ذمہ داروں کو کہ تناغ دینے کے بعد عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکانو ونہا یا خرجنا اور نہ ہی وہ عورتیں خود گھر سے باہر جائیں سورہ تناغ سورہ نمبر پیسٹھ آیت نمبر ایک تو انہارب بنانامین نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی عورتوں کو ذمہ داروں کو یہی حکم دیا ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں رہے وہیں پہ عدد گزارے گھر سے باہر نہ نکھنے اس کے بہت سارے فائدے ہیں انہی فائدوں میں سے ایک فائدے کو انہارب بنانامین نے بڑا اہم اور تفصیلی طور پہ سورہ تناغ کے اندر ذکر کیا ہے انہا فرماتا ہے انہا تدری تم نہیں جانتے جب عورت تناغ ہونے کے بعد عدد اپنے شوہر کے پاس گزارے گی اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی تو انہا فرماتا ہے تم نہیں جانتے سورہ تناغ سورہ نمبر پیسر آیت نمبر ایک ہو سکتا ہے امید انہا تناغ کوئی نیا معاملہ پیدا کر دے یہ نیا معاملہ کیا ہے یہ نیا معاملہ رجوع ہے شوہر کے دن میں بیوی کی محبت انہا تناغ پیدا کر دے اور شوہر عدد کے اندر اندر اپنی بیوی سے رجوع کرنے اس کو اپنی بیوی بنانے تو یہ تینوں آیت کریمہ جو سورہ تناغ کے اندر ہیں آیت نمبر ایک اور آیت نمبر چھے انہا بمانامین نے اس بات کو بڑے اچھے انداغ میں واضح کیا ہے کہ اگر شوہر عورت کو تناغ دے دے تو تناغ دینے کے بعد عورت اپنے شوہر کے یہیں پہ عدد گزارے گی ماں باپ آکے اس کو گھنے جاتے ہیں انہیں نجانے کا حق نہیں ہے یہ گھنے تھے اس سے بچنا چاہیے پرحس کرنا چاہیے کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے انہا تناغ ان دونوں میاں بیوی کے اندر پھر سے محبت پیدا کر دے شوہر اپنی بیوی سے رجوع کرنے اس کو اپنی بیوی بنانے اس سے رجوع کرنے تو اس لیے یہ بات یاد رکھئے تناغ ہونے کے بعد کبھی بھی اپنی بیٹی کو جن کی وہ بیٹیاں ہیں جو ذمہ دار ہیں بچی کو ہلگی شوہر کے یہاں سے آپ نے یہاں پہنانا ہے کہ وہ عدد یہاں گزارے گی بنکہ عدد اپنے شوہر کے گھر میں ہی گزارے گی وہ کتاب و سنت کا یہی فیصلہ ہے انہ رب نارمین کا یہی فیصلہ ہے قرآن کا یہی فیصلہ ہے پروردگار ہمیں آپ کو نیکہ مگی توفی خطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللنہ رب نارمین